بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹاپے کی وجہ سے نہ لوگ چل پاتے ہیں نہ لوگ پھر پاتے ہیں اپنے رشداروں میں نہ کوئی گھوم سکتا ہے الٹاں اس کے لئے تانے ہوتے ہیں اور وہ اللہ معاف کرے کہ وہ نماز کو بھی سجدے کو بھی ادا نہیں کر سکتا ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے واشروب میں اس کے لئے مسئلہ ہوتا ہے اٹھنے میں مسئلہ ہوتا ہے بیٹنے میں مسئلہ ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں اور موٹاپا جیسے ہی اب جسم کو کھانے لگتا ہے یہ ایک اسم کی بیماری ہے جو خاموش اس کو سائلنڈ کلر کہا جاتا ہے جو انسان کو اندر ہی اندر مار دیتی ہے اس کے خواہشات کو مار دیتی ہے اس کی جینے کو ختم کر دیتی ہے اور وہ بستر پر لیڈ جاتا ہے اور پھر مایوس ہو جاتا ہے اور مایوس ہی سخت گناہ ہے میرے بھائیوں اللہ کریم مایوس انسان کو پسند نہیں فرماتے ہیں تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا میرے ساتھ بیٹے ہوئے جناب مخترم ڈاکٹر مستاق صاحب جو کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے آپ لوگوں نے بھی یہاں پہ آ کر ہمیں شرف بخشا عزت بخشی اللہ آپ کو خوش رکھے جی میرے بھائیو مستاق صاحب نے لوگوں کو زندگیاں دیئے ابھی میں نے کیمرے کے پیچھے کچھ تصاویر دیکھی ہے جو میں کہتا ہوں کہ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھے بولنے کے قابل بھی نہیں تھے لیکن اللہ جل شانو ہونے مستاق صاحب کو ایسا علم نوازہ ہے ایک ایسی طاقت نوازی ہے ایسی خاصیت نوازی ہے کہ مریض اس کے پاس آتا ہے ایک تو مستاق صاحب کے ماشاء اللہ اخلاق عالی سبحان اللہ جی اس کا میں کیا کہوں اور دوسرا ان کا بولنے کا انداز اور ٹریٹمنٹ کا جو انداز ہے جو میں نے تصاویر دیکھی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو علاج ان کا نہیں ہو سکتا لیکن مستاق صاحب نے ایسا علاج کیا ہے کہ وہ آج ملکوں میں گوم رہے اپنا روزگار کر رہے کاروبار کر رہے مستاق صاحب اس کے بارے میں بتایا کہ یہ مدھپا جو ہے انسان وہ کیسے کھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئیں اور میں یہ کہوں گا کہ دو ہزار پندرہ میں میں نے پہلے یہ سرجری کی تھی اور اس کے بعد سے پہلا آدمی ہے جو میرے کلینک میں آیا اور بولنٹریلی میرے پاس آ کر اس نے یعنی منٹاپے کے حوالے سے میرے ساتھ پلاقات کی اور باقاعدہ آپ میرے انٹروی لے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ یہ صدقہ اجاریہ ہے لوگوں کو یہ سارا پیغام پہنچ جائے گا میں ذرا مختصر اس کے بیگراؤنڈ بتا دیتا ہوں ایک لطیفہ بھی ہے کہ پتانوں میں اکثر جب شادی بھی کی جاتی تھی تو موٹی اور بچی کو جنہیں ڈونتے تھے کہ یہ صحت مند ہے ایک پرسپشن تھی جو بہت غلط تھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ایک خاص توازن کے ساتھ بنایا ہے جس کی جتنی ہائٹ ہوگی اسی کے مطابق اس کا وزن ہوگا اگر ہم پیٹرول کو لیٹر کے حساب سے ناپتے ہیں اور اگر کسی آلو کو چینی کو کلوگرام کے حساب سے تو انسان کی جسم کو ایک ناپنے کے لیے ایک رف سا کلکولیٹر ہے وہ بی ایم آئی ہے یعنی باڈی ماس انڈیکس ہم ایک آدمی کا وزن لیتے ہیں پھر اس کی ہائٹ میٹر سکوئر پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اسے جو انسا آتا ہے اس کو بی ایم آئی کہتے ہیں یہ نورملی اٹھارہ شارعہ پانس سے لے کر یہ تئیس تک ہمارے لیے یعنی ایشین پاپولیشن کے لیے اور اٹھارہ اشارعہ پانس سے لے کر چوبیس اشارعہ نو تک یہ یورپین پاپولیشن کے لیے ایک رف واقعی نورمل ہے اس سے جب یہ بڑھ جاتا ہے یعنی تیس تک چلا جاتا ہے تو اس کو اورویٹ پاپولیشن کہتے ہیں پچیس اور تیس کے درمیان یہ اورویٹ پاپولیشن ہے اور تیس اور پینتیس کے درمیان اس کو کہتے ہیں کلاس ون أوبیسٹی یعنی جو مٹاپے کا پہلا درجہ ہے اور پھر پینتیس اور چالیس کے درمیان اس کو مٹاپے کا دوسرا درجہ کہتے ہیں اور چالیس سے جب زیادہ ہو جاتے تو اس کو مٹاپے کا تیسرا درجہ کہتے ہیں اچھا یہ مٹاپہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر پانچ بڑے آزا پیدا کی ہے جس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے اگر ہاتھ کٹے تو زندگی گزر سکتی ہے پاؤں کٹے زندگی گزر سکتی ہے آنک نہ ہو کان نہ ہو زندگی گزر سکتی ہے لیکن پانچ آزا ایسے ہے اگر اس پہ تھوڑا بھی ادھر اترا گیا تو زندگی ختم ہو جائے گی سب سے پہلے دماغ دوسرا ہے ہمارا دل تیسرا ہے پیپڑے چوتا ہے جگر پانچوے ہے گردے ان کو انگریزی میں وائٹل آرگنز کہتے ہیں یعنی یہ وہ آرگن ہے جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے اچھا اب مٹاپہ کیسے ان چیزوں کو متاثر کرتے ہیں جو جو وزن بڑھتا ہے تو دماغ کے اوپر اس کا اثر ایسے شروع ہو جاتا ہے کہ ڈپریشن انزائٹی شروع ہو جاتی ہے لوگوں میں ایون ہمارے پاس مریض آتے ہیں جو سیکیٹرک پیشنٹ ہوتے ہیں اور وہ گولیاں کارتے ہیں بہت زیادہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں جب ان کا ویٹ لوس ہو جاتا ہے صرف دو ہفتے کی پہلی کی بات ہے ایک خاتون آئی میرے پاس کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی میرے پاس یہ سٹاف موجود ہے انہوں نے بھی یہ بات کو سنا کہ زندگی ختم ہو چکی ہے بس زندگی ختم میں بلانڈ سٹریٹ کے اندر پھنس چکی ہوں کہتا ہے ابھی میرا جب وزن کم ہوا تو میں نے دوبارہ وہ جو خواتین جو اپنے خیال رکھتی ہے کپڑوں کی اپنے بناہوں سنگار کہتا ہے دوبارہ شروع کر تو میرے فیملی ممبر پوچھنے لگے خیریت تو ہے آپ کی زندگی تو 180 دگری بھی بدل گئی میں نے کہا ہم بالکل جب سے میں نے وزن کم کرنا شروع کر دیا تو دوبارہ میری جان میں جان آ گئی ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہے پیپڑے جو جو ہمارا وزن بڑھتے تو ہمارے جگر کے اوپر چربی آ جاتی ہے جب چربی آ جاتی ہے تو وہ چربی نیچے سے پیپڑوں کو دباتی ہے پیپڑوں کا جو سائز ہے وہ کم کر دیتا ہے اس لیے موٹا آدمی میرے پاس 20 سال 25 سال کے بچے آتے ہیں وہ جب دو قدم سیوڑیوں پر چڑھتے ہیں تو لمبی لمبی سانس شروع کر دیتا ہے ہمارے پاس ایسے بڑی بھی ہے جو 50, 60, 70, 80, 33 سال تک ہے وہ گھومتے پیرتے ہیں ان کی بھی امائی نارمل ہے تو ایک تو سانس لینا اب ان کے لئے دشوار ہو جاتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ رات کو سو جاتے ہیں تو اس کے پیٹ کے اندر موجود چربی اور اس کا جو اینا بہت بڑا لیور لیور آدھا کلو سے زیادہ نہیں ہوتا یا ایک کلو سے ان کے پانچ چھے کلو تک لیور بڑھ جاتا ہے اتنا موٹا ہو جاتا ہے تو رات کو یہ خراتے لینے شروع کر دیتے ہیں اور خراتوں کے دوران مریضوں کو جو ہماری بجلی ہے ہماری جو جسم کی جو دل کی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جس کو ایریتمیاس کہتا ہے یا ہارٹ اٹیک بھی اس کو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندر ایک گوشت کا چپکلی نمہ ایک ٹکڑا ہے جس کو کہتے ہیں لبلبا وہ لبلبا انسلین بناتا ہے جون جون وزن بڑھتا ہے تو مرد کے اندر عورتوں والے ہارمون بننا شروع ہو جاتے ہیں اور عورتوں کے اندر مردوں کے ہارمون بنانے شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے انسلین ریزسٹنس انسلین بنتا ہے لیکن کام نہیں کر سکتا وقت سے پہلے شگر لاہب ہو جاتا ہے اور شگر آپ کو پتے دیمک کی طرح انسان کے جسم کو کھا لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب شگر بڑھتا ہے تو جگر کے ساتھ ساتھ یہ گردوں کو بھی ناکارہ بنا دیتے ہیں جس کو ڈیابیٹک نیفرپتی کہتے ہیں اکثر ہمارے پر شگر کے مریض آتے ہیں ہم اس کا آپریشن کرتے ہیں وزن کیلئے بھی لیکن اگر وزن زیادہ نہیں بھی ہے پھر بھی ہم اس کا آپریشن کر لیتے ہیں اس کا وزن تو نہیں بڑھتا لیکن شگر مکمل طور پر گرنٹی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو ان کی جو نیفرپتی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندر چھوتا جو سب سے اہم وہ ہے پانچوہ وہ ہے ہمارا دل دل کے مثال پم کی طرح ہے جس طرح بجلی کا ایک موٹر لگا ہوتا ہے وہ اوپر ٹینکی تک پانی پہنچاتا اسی طرح دل جو ہے دل دو کام کرتے ہیں یہ تو ایک تو اللہ تعالی کی وحدنیت اللہ تعالی کی بڑائی اللہ تعالی کی ربوبیت اور اس کی یقین کی جگہ ہے دل ہم اس کو مانیں گے دوسرا جو ہمارا ظاہری فنکشن ہے دل کا وہ کیا ہے وہ ہے پوری جسم کو خون پہنچانا لیکن جو ہی وزن بڑھتا ہے تو جو دل بنا تھا ستر کلو کے لیے خون پہنچانے کے لیے یا سو کے لیے وہ دو سو اور ڈیٹھ سو کے لیے جو ہے نا وہ مشین نہیں ہے تو اس پہ پریشر آئے گا تو بلڈ پریشر جس کو ہم عام زمان میں کہتے ہیں کوئی اس کو پشار کہتے ہیں پشتوں میں کوئی اس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے اچھا بلڈ پریشر جب بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے بلڈ پریشر جب بڑھتا ہے تو پورا دل پورے جسم کو خون مہیا کرتا ہے لیکن دو تین آرٹریز ایسی ہے دو تین رگے جس کو کرونی آرٹریز کہتے ہیں وہ دل کو خون مہیا کرتا ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ چربی جمع شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بلوک ہو جاتی ہے تو نتیجے کی طور پر ہٹ اٹیک جس کو مایوکارڈیل انفرشن کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے ابھی جو ہے صرف یہ دو تین ہفتوں کی بات ہے میں نے دوکٹر ہے فیمل دوکٹر اسے کہا میں نے کہا یہ ہزبنٹ کی سر جی مجھ سے کراؤ وہ بہت زیادہ موٹا ہے کہتے ہیں آج کل آج کل آج کل پہلے سٹروک اٹیک ہوا اب اس کو تینوں جو ہے اس کے کرونی آرٹریز بلوک ہے اب اوپر سرجری کی بارے میں سوچ رہے ہیں برحال یہ مقدرات ہیں جس کے مقدر میں ہوتی ہے اس کو یہ تکلیف ملتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ مٹاپہ کسی کو موت سے نہیں بچا سکتی موت اپنے وقت پہ آئے گی لیکن مٹاپے کا علاج ضرور انسان کو معذورے سے بچا لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس لوگ آتے ہیں جوان بچیاں بیس سال بائیس سال کی پچی سال کی تیس سال کی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اٹھ سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے تیرہ سال ہو گئے میرے بچے نہیں ہیں جب وہ وزن لوز کر جاتے ہیں میرے پاس ڈیٹا سارا موجود ہے اپنے اس میں سسٹم میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرے سے ان کو پھر امید دے دیتے ہیں ان کے بچے پہلا ہو جاتے ہیں مٹاپے سے جوان بچیوں کے زندگی میں نئی جان آ جاتی ہے تو انسان خوبصورت ہو جاتا ہے وزن کم ہوتا ہے یہ تو الگ اضافی فائدہ ہے وہ کہتے ہیں من المزید یہ تو من المزید میں سے ہے لیکن اصل میں ان کی جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندر جو ہڈیاں ہیں خصوصا جو گھٹنے ہیں یہ بہت اہم ہے آپ نے دیکھو ہر پولیس والا ہر آرمی والا ہر کرکٹ والا آپ نے دیکھو ہوگا کہ اس نے بہت بڑا لوہا جو ہے نا اپنی گھٹنوں کے اوپر جو انہیں لگایا ہوتے ہیں کیوں گھٹنے گیا جسم گئی انسان ناکارہ ہو جاتا ہے تو ان گھٹنوں کے جو دو ہڈیاں ہیں ان کی اوپر ایک ریبر سی ہوتے ہیں جو شاک ابزوربر کے طور پر کام کرتا ہے جس طرح گھڑی کے اندر شاک ابزوربر لگی ہوئی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وزن کے ساتھ اس کا گسنا شروع ہو جاتا ہے آج کل گستے 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 یہ بالکل پھر چل نہیں سکتے ڈاکٹر کے پاس جاتے تو ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ جی آپ ورزش کرو گھومو پھر ہو سویمنگ کرو چلانگے مارو کہتا ہے ڈاکٹر سب مٹاپا اس کو میٹابولک سینڈروم اسے کہتا ہے سینڈروم ایک انگریزی کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وجہ ایک ہو اور کلینیکل سائنس سیمٹرمز بہت زیادہ ہو اس کو کہتا ہے سینڈروم یعنی وجہ ایک ہے اور آپ کی جسم کی ہر پورزشی کو متاثر کر رہا ہے اس کو کہتا ہے سینڈروم تو یہ ایک میٹابولک سینڈروم ہے آپ کا بہت بڑی مہربانی ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں مجھے بعض اوقات بہت زیادہ یعنی افسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کنسلٹنٹ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میٹابولک اور بیریائٹرک سرجری کیا ہے میں نام نہیں لینے چاہتا ہے بڑے بڑے سرجنٹ بڑے بڑے ڈاکٹر مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا چیز ہے اور پھر وہ ان کو ہم سمجھانا ہمیں سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ میٹابولک سرجری ایسی چیزیں اور کیا نام ہے بیریائٹرک سرجری ایسی چیزیں چونکہ یہ ایک نئی چیز نہیں ہے یہ چالیس پچاس سال ہو گئے امریکہ میں اور یو ایس میں یونائٹڈ کنڈم میں پریکٹس کی جاتی ہے لیکن پاکستان کے اندر دو آزور نو میں پہلی سرجری ہوئی تھی اب جو ہے آہستہ آہستہ یہ سرجری کے بارے میں لوگوں میں آگاہی آ رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ اپریشن کلہ نہیں کیا جاتا مطلب یہ چند سراخ ہوتا ہے چار پانچ چھوٹے چھوٹے انہیں ہمارے چھوٹی انگلے کے برابر یہ سراخ ہوتے ہیں اس سے بڑی سراخ نہیں ہوتے اس کے ذریعے ہم کرتے ہیں آدھے گھنٹے سے لے کر گھنٹا یا ڈیٹ گھنٹے تک آپریشن ہے اور پھر پانچ گھنٹوں کے بعد مریض کو چلایا پھر آئے جاتا ہے اور پھر اگلے دن بھیج دیا جاتا ہے ہمارے پاس اس سنٹر میں پاکستان کی دور دراز علاقوں کے علاوہ پورا وانستان کینیڈا یو ایس جرمنی میڈل ایسٹ سعودی عرب سے بہرین سے دبائی سے ہر جگہ سے مریض یہاں پہ آ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ سب سے مطلب سستہ سنٹر ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریض کے اوپر زیادہ برڈن نہ ڈالیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے پاکستان میں میں نے پہلی سپیشلیزیشن کی ہے میرے استاد میرے بڑے موجود ہیں اس ملک کے اندر ابھی کافی ماشاءاللہ سینئر لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ جہاں ہماری انٹروی ہو رہی ہے ایک ہزار مریض ہم نے بلکہ اس سے زیادہ آپریٹ کیے الحمدلہ لوگوں کی زنگیہ بدل گئی ایسے لوگ بھی آئیں جن کی گھر والی روتے روتے کے ڈاکٹر صاحب یہ جو کھماتے تھے اب تو خود کھا رہا ہے گھر پہ بیٹا ہوا ہے لیکن سال کے بعد اسی کلو وزن اور نوے کلو وزن اور پچاس کلو وزن کم کر کے وہ دوبارہ اپنے کام پہ آ جاتے ہیں تو ایسے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں میرے پاس وہ کہتے ہیں رشتہ داروں نے مجھ سے رشتہ تھوڑ دیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جائیں گے پیسے دے دو یہ کم کرو وہ کم کرو تو جو ایکنومیکل انپیکٹ انسان کی اوپر آتا ہے وہ الحمدللہ یہ جو ابھی ایک تصفیر میں نے آپ کو دکھائی دو سو چالیس کلو مجھے بتائیں دو سو چالیس کلو والا وزن والا بندہ نماز کیسے پڑے گا وضو کیسے کرے گا استنجہ کیسے کرے گا اور ہمارے پاس جو لوگ آتے کہتے ہیں کہ ہم جب بازار چلے جاتے ہیں تو لوگ ہمیں یوں محسوس ہوتے ہیں کہ ہم ایک خلائی مخلوق ہیں ہم ایسے مخلوق ہیں کہ اس دنیا میں فٹ نہیں ہوتے کیونکہ سیٹ پہ ہماری جگہ نہیں ہوتی دکان میں جاتے ہیں ہمارے جوتے نہیں ملتے کپڑوں پہ جاتے ہیں ہمارے ریڈی میٹ کپڑے نہیں ملتے اگر جاتے ہوئے تو بہت زیادہ کپڑا لینا پڑتا ہے کسی شادی پہ جاتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتے ہیں سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک سیکلوجک ایمپیکٹ شروع ہو جاتا ہے انسان کی جسن پہ اوپر تو مختصر یہ کہ موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جو کینسر کا سبب بن سکتا ہے جو انزائٹی ڈپریشن کا سبب بن سکتا ہے جوڑے جوڑ اس میں فیل ہو سکتے ہیں اس میں جو ہے نا انفرٹیلیٹی یعنی بچے کا پیدا نہ کرنا مردوں میں بھی اور فیمل میں بھی اور میں اس کو یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر مستورات ہماری پاس آتی ہے کہتے ہیں دوٹ سار میرے تو چہری کے پر بال نکل آئے اس کو کہتے ہیں پولیسسٹک ویریم سینڈروم پی سی اوز اور یہ موٹاپے کے ساتھ ہو جاتا ہے کیونکہ مرد کے چہرے پہ جو داڑی آتی ہے وہ ہرمون ہے مردانہ ہرمون جس کو انڈروجن کہتے ہیں وہ فیمل میں بننا شروع ہو جاتی ہے موٹاپے کی وجہ سے تو اس کے جسم پہ بھی بال آنے شروع ہو جاتا ہے اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے مرد کی طرح اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایموشنل جو ایموشنز ہیں وہ بھی ان کی چینج ہو جاتے ہیں تو میری یہ ایک آپ کی وساطت سے پوری پاکستانی کمیونٹی اور جدر بھی ہمارے بہن بائی ہے میری بات کو سن رہے ہیں کہ موٹاپہ ہرگز خودصورتی کے علامت نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے جسی شوگر بلڈ پریشر ٹینشن انزائیٹی ریپریشن یہ ساری چیزیں شوگر بلڈ پریشر یہ ان کا جانے سبب ہے تو آج ہی آئیے اس کا اسیسمنٹ کریں اور اس کے بارے میں سوچیں کہ بھئی اس کیا کرنا چاہیے اس لیے کہ اس وقت ہرٹ اٹیک پچیس سال پہ آ چکا ہے اسی آفریری میڈیکل کمپلیس کے بیسمنٹ میں کیت لیب ہے ینگ ینگ لڑکے آتے ہیں ہرٹ اٹیک کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے سبب ہے بہت زیادہ ایک تو انزائیٹی ہے اور ظاہری بات ہے موٹے لوگوں میں انزائیٹی زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اوبیسٹی ان میں رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کی وساطت سے میں چاہتا ہوں کہ سب کو یہ پیغام پہنچے کہ آج ہی آئیں اپنا جو انہیں چکب کرائیں اور پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل جو بحث ہے کسی کا سوال ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اچھا ہر نی علاج کے بارے میں پتے کا پریشن کھلا کرتے تھے جب ہم نے لیپرسکوپی کے لیے شروع کیا تو لوگ کہتے ہیں ہم اس کو یہی کہتے تھے کہ سراخوں والا آپریشن تو بہت محفوظ ہے آج سے سو سال پہلے لوگ تانگے میں جاتے تھے پیدل جاتے تھے انٹوں پہ جاتے تھے آج جو ہے نا بوئن ٹریپل سیون میں جاتے ہیں تو اگر آپ وہ کھلا آپریشن جو بہت بڑا چھیرہ لگایا جاتا ہے وہ کرو گئے تو اس کی تو یہ نقصانات ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اس فیلڈ سے جاہل ہے اس فیلڈ کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہے کہ لپٹرسکوپک اور روبوٹک کتنی سیف سرجری برحال یہ ہمارا مختصر سا آپ کو بتانا تھا اس بیریٹر کے حوالے سے شکریہ تو انشاءاللہ ممید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کی وساطت سے پیغام پوری ملک میں ہے پوری انسانیت بلکل آپ کا بہت بہت شکریہ جسے کہ آپ نے سنا موٹاپا ایک خاموش کلر ہے انسان کو ختم کر دیتا ہے دکٹر صاحب نے بخوبی اچھی طریقے سے اس کو پریزنٹ کر دیا ہے تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جو ہے افریدی میڈیکل کمپلیکس میں ہوتے ہیں اور آپ آئے کیونکہ جو اللہ کے راستے میں چل رہے ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار اللہ ہمیں کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے لیکن وہ کھلاتا ہے اللہ پھلاتا ہے لیکن موٹاپا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ان کا پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا تو جب انہوں نے پسند نہیں فرمایا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا اور ہمارے اللہ جل شان ہو بھی ان کو پسند نہیں فرماتے تو اپنی زندگی کو خوبصورت بنائے اور اچھائی کی طرف لے کے آئے کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فرض ہے اس کو قضا نہیں کیا جا سکتا نہ اس کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ جنگ کے حالت میں چھوڑا گیا ہے نہ اس کو سخت کے حالت میں چھوڑا گیا ہے جب بندہ نماز نہیں پڑ سکتا اپنوں کے ساتھ بیٹ نہیں سکتا اپنوں سے پیار نہیں کر سکتا اپنے اسے پیار نہیں کر سکتے اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سفر کے دوران اس کے لئے مشکلات ہوتے ہیں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹنے اس کے لئے مشکلات ہوتے ہیں تو اپنی زندگی کو آسان بنا ہے جس طرح اللہ جلل شانوں نے ہمیں سہت دیا ہے اس سہت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس پر لوڈ نہ ڈالے تو انشاءاللہ اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھیر بھی ایک دوسری ملاقات ہوگی نشست ہوگی ان کے ساتھ اس حوالے سے اور بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو جو کیپچرز ہے تصویروں کے بارے میں بتا ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا دب تک کیلئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ